نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کی فرمائش پھروی کروں گا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر اوٹ کے کھیتی کس طرح سے کی جائے کیسی جلبائیو چاہیے کیسی مٹی چاہیے اور رکھ رکھاؤ کیسے کریں دوستو آخر اوٹ یہ ایک سندر اور سغندت پیڑ ہے آج ہم اسی میوہ ورگی فصلوں میں شامل آخر اوٹ کی ویگیانک کھیتی کیسے کریں میں آپ کو بتاؤں گا آخر اوٹ کی اتپتی کا اس تھان ہمیں ایران میں ملتا ہے جہاں سے یہ شروع ہو کر اٹلی اسپین فرانس جرمنی ہوتے ہوئے بھارت میں اس کی کھیتی سیپ کی طرح کھیتی کی جاتی ہے جہاں سیپ کی کھیتی ہوتی ہے جیسے ہماشل پردیش اتراخند کشمیر کے کپوارا اڑی دراس اور پونچ آزی برفیلی گھاٹیوں اور ارونانچل پردیش جیسے راجم میں کی جاتی ہے سمانے روپ سے ایک آخروٹ کا پودھا قریب تیس سے پیتیس سال میں فل دینے لائق ہوتا ہے پرن تو حال ہی میں کیے گئے شود میں آخروٹ کی نوین قسموں کو گرافٹنگ ویدی دوارہ لگا کر ماتر تین سال میں اچھی گن وقتہ والا فل دینے لائق آخروٹ کا پیڑ لگایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس قسم میں فل انتیم شاخہ کے علاوہ یہ مدھ میں بھی لگتی ہے جو پہلے لگنے والی ٹرمل ویرائٹیوں میں آخروٹ میں کیول پیڑ کے انتیم شاخہ میں ہی یہ فل لگتا تھا آخروٹ کی کون کون سی جاتیاں ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے دو پرمکھ جاتی ہے ایک ہے جنگلی آخروٹ اور دوسری ہے کرشی جنیا آخروٹ جنگلی آخروٹ جس کی اچھائی 100 سے 200 فٹ ہوتی ہے کرشی جنیا آخروٹ جو کی سامانی روح سے 40 سے لے کر 90 فٹ تک اچھا ہوتا ہے دوستو آخروٹ بازار میں ساڑھے چار سو لے کر 600 تک کے پرتی کلو ملتا ہے اور آخروٹ کی گری کا بھاو جو ہے وہ ساڑھے چھے سو سے لے کر 1200 روپے کے آس پاس تک ہے تو آخروٹ کی آپ کھیتی کیجئے اور کروڑوں کمائی ہیں آج کل انت قسمیں آگئی ہیں اس انت قسموں کو لگا کے کم سمیے میں آپ زیادہ زیادہ منافع کما سکتے ہیں تو جو پودھا ہوتا ہے آخروٹ کا سمدر تل سے قریب 1200 سے لے کر 2200 میٹر کی اچھائی پر لگنے والے آخروٹ کا فل باہر سے ایک ہر آورن میں لپٹا ہوا کسی آم کی کیری کی طرح نظر آتا ہے ہاں دوستو جو آم کی کیری ہوتی ہے ویسے دکھتا ہوا آخروٹ کو فلے پھولنے کے لیے موسن کا تاپمان 10 دگری سینٹیگریٹ سے نیچے ہونا چاہیے اس کا فل جیسے ہی اس تاپمان سے دو سے چارل سینٹیگریٹ تک بڑھتا ہے ویسے ہی فل اوپری پرد جو ہوتی ہے وہ سوکھنے لگتی ہے اور یہ فل تیار ہو جاتا ہے جیسے ہی آخروٹ کے پودے کو گرافٹنگ سے تیار کرنے کے بعد ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسے شتوشن کٹیبند پودے کی روپائی کا کام ٹھنڈ کے موسم میں یعنی کہ جنوری میں کی جاتی ہے آخروٹ کی کھیتی کے لیے ایک میٹر لمبا ایک میٹر چوڑا اور ایک میٹر گہرا گھڑا کھو دیں اور آخروٹ کو پودے کو لگائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا دوستوں ایک میٹر لمبا ایک میٹر چوڑا اور ایک میٹر گہرا گھڑا کھو دیں اور اس کی پوئی مٹی نکال لیجئے اور مٹی میں ہمیں ملانا ہے نائٹروجن فاسپورٹ پورٹیشیم اور گوبر کی خات جس میں ہم پرتی پودھا جو ہے پچاس سے لیکے ساڑ گرام ایٹروجن اور فاسپورٹ جو ہے وہ چالی سے پیتالیس گرام اور پوٹاس جو ہے وہ پیتیس سے چالیس گرام کی ماترہ کو ماتر دس گرام گوبر کی خات میں اچھی طرح سے ملا لیں مٹی میں ان تینوں پوشکتتوں کی پودھے کو بڑھت دینے میں اہم بھومکہ ہوتی ہے تو جب تک پودھا جو ہے پھل دینے لائک نہیں ہوتا تب تک کہ ہمیں اس بات کا پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے جو پوشکتتو ہے وہ کم نہ پڑے دوستوں آکھروڑ کی کھیتی جب بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جہاں بھی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مٹی کی جانچ ضرور کریں مٹی کو جو ہے آپ جو ہے ویگانک طریقے سے اس کی جانچ کرائیں بہت ساری جگہ میں مٹی جانچ ہوتی ہے اور ویگانکوں کو بتائے کہ میں یہاں پہ آکھروڑ کی پیداوار کرنا چاہتا ہوں آکھروڑ کے پودھے لگانا چاہتا ہوں تب آپ کو ویگانک جو ہے بتائیں گے کہ اس بھومی میں کیا کمی ہے اور اسے کیسے جو ہے وکشت کون سا وکشت جو ہے پودھا ہے وہ لگانا ہے تو دوستوں پروتی چھیترے میں آکھروڑ بہت تایات میں ہوتا ہے انہ فل کی طلعہ میں یہ ایک لمبے سمیں تک کیا پودھا دیتا ہے ہاں دوستو اگر جب آپ ایک بار اس کا پودھا لگا دیں تو آپ کے پوتے تک اس پیڑ سے جو ہے پھل کھا سکتے ہیں تقریبا دو سو سال تک کے اس کی جو ہے جو اپج ملتی ہے اور دو سو سال تک آپ جو ہے اس میں سے فل پرابت کر سکتے ہیں وراتوان میں آکھروڑ کی بہت ساری نئی پدتی آگئی ہے تو دوستو یہ ایک بہت سنارہ موقع ہے بہت بڑی موقع ہے آپ اس کی کھیتی کیجئے کروڑوں کمائیے تو دوستو آکھروڑ سے سمبندت یہ جانکاری آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے مطر پردیب کمار بانگنے کو اس کارکرم سے جانے کے اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند دوستو دوستو